ایک شخص گوشت کے فریض کرنے والے کا ارخانہ میں کام کرتا تھا ایک دفعہ کا ارخانہ کے بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریض کرنے والے حصے میں چکر لگانے گیا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں پھنس گیا چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر پھنس گیا ہے وہ سمجھ گیا کہ دو یا تین گھنٹوں بعد اس کا بدن برف بن جائے گا اب جب موت یقینی نظر آنے لگی تو خدا کو یاد کرنے لگا اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور خدا سے کہا اے یونس کو مشلی کے پیٹ اور یوسف کو جیل سے نجات دینے والے اگر میں نے دنیا میں کوئی ایک کام بفقر تیری خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے تو اس کے صدقے مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما وعدہ کرتا ہوں اس کو مرتے دم تک انجام دیتا رہوں گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ایک یا دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک صدق خانے کا دروازہ کھلا چوکیدار بھاگتے ہوئے آیا وہ شخص کو باہر نکالا اور گرم میٹر کے پاس لے آیا جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تم وہاں کیسے آئے چوکیدار بولا کہ جناب مجھے بیس سال ہو چکے ہیں اس کارخانہ میں کام کرتے ہوئے ہر روز سیکروں پزدور اور افسر آتے اور جاتے ہیں اس کارخانہ میں لیکن آپ ان چند خاص لوگوں میں سے ہو جب بھی کارخانہ میں داخل ہوتے ہو تو مجھے سلام اور احوال پرسی کرتے ہو اور نکلتے ہوئے آپ کا خدا حافظ گنا میری ساری زن کی خطاوٹ دور کر دیتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ گویا جیسے میں ہوں ہی نہیں جبکہ آپ وہ شخص ہو جس کے نزدیک میرا کوئی وجود ہے آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح میں نے آپ کا سلام کو سنا لیکن خدا حافظ کہنے کے لئے منتظر رہا جب زیادہ دیر ہو گئے تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لئے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی بڑی مشکل میں نہ گرفتار ہو گئے ہیں وہ شخص حیران ہوا کہ کسی کو سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے جیسے چھوٹے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئے